تو وہ بتا رہے تھے کہ سعودیہ میں پانچ سال کام کر چکے ہیں انہوں میں بھی یہی بتایا تھا مجھے کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے تنگ آکے انہوں نے پانچ سال کے بعد سعودیہ کو خود ہی چھوڑ دیا تھا حالانکہ ان کی کمپنی میٹس صاحب ان کو منع کرتے رہے لیکن ان کے ساتھ کچھ واقعات وہاں پہ ہوئے تھے سعودیہ میں سیول انجینئر اچھی آج تلخواہ لے رہا تھا تو وہ اپنی مرضی سعودیہ چھوڑ کے آگیا تھا کہ ورکنگ ویزے پہ سعودیہ مران مرانہ آجنبی کے لیے بہت موشکل ہے لیکن ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کچھ نے پہلے جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو یونین میٹرو سٹیشن ڈیرہ دبائی کے اندر میرے ساتھ جو چھوڑا سا انسیڈنٹ ہوا تھا ہوتے ہوتے رہا گیا تھا اور بچہ تو ہوگی تو اس میں تو اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی آپ نے اپنی میری جو سٹوری تھی میں نے وہ شیئر کی تو اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بھی اچھا ہے اس کا ریزلٹ اچھے یوٹیوب کے اوپر بھی ریزلٹ اس کا اچھا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیو اچھا پر فارم کر لیا لیکن فیس بوک کے اوپر وہ ویڈیو زیادہ وائرل ہو چکی ہے اور فیس بوک پر تقریباً اس کے پونے چھے لکھ ویوز ہو چکے ہیں اور چودہ سے پندرہ ہزار لائکس ہو چکے ہیں اور بارہ سے تیرہ سو شیئرز اس کے ہو چکے ہوئے ہیں تو کومنٹس بھی اس کے ہزاروں میں جا چکے ہیں تو مکس قسم کے کومنٹس ہیں جو لگ سعودیہ میں رہ چکے ہیں جو لوگ جانتے ہیں جن 가는 کسی کا بھائی بھاپ سعودیہ میں کام کر چکے رہ چکے ہیں ایسے ہیں وہ لوگ تھا اپنے کومنٹس دے رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں ریلیٹڈ کر پا رہے ہیں میری بات سے تو کچھ لوگوں کو جن کو نوے ti разные بات آپ نے سب سے کومنٹ کریں گے لیکن کو broke ہی بات نہیں دنیا میں ہر طرح کی لوگ ہیں ہر بندہ اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے اور پلیٹ فارم کھولے دی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں میں نے اپنی سٹوری شیئر کر دی اب آپ کی اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں میں اس کا برہ اعترام کرتا ہوں وہ آپ کی رائے ہے تو اس کے اندرہ بہت ساری باتیں تھیں اس ویڈیو کے مطالقہ جو کومنٹس لوگوں کے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ویڈیو بہت لمبی ہے دیکھیں میں کوشی کرتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی بنے لیکن جب بات پوری سمجھانی ہو تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ انفرمیشن ایڈوکیشن کی ویڈیو خاص بلکہ ٹوریزم کی بھی ہو تو ویڈیو جتنی لمبی ہوگی اتنا آپ کو زیادہ انفرمیشن ملے گی باقی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں اپنے چینل پر چھوٹی ویڈیوز جاپلوڈ کرتا رہتا ہوں شارٹ ویڈیوز ایک منٹ کی بلکہ میں نے خورفکان کی پہاڑی پہ جو میں گیا تھا وہاں پر جو کھانا بنا رہا تھا میں دکھا رہا تھا نیچے کا منظر سارے کا سارا سمندر اور پورٹ وہ ویڈیو چالیس سیکنڈ کی ہے تو میرے چینل پہ جناب فیس بک پہ یوٹیوب چینل پہ چالیس سیکنڈ سے لے کے آدھے منٹ سے لے کے آدھے گھنٹتہ کی ویڈیوز بھی ہیں تو یہ ویڈیو کی ڈیمانڈ کے ساتھ سے ویڈیو بنتی ہے ٹرائیولنگ کی ویڈیو چھوٹی نہیں ہو سکتی وہ لمبی ہی ہوتی ہیں میں خود اکثر جب ٹرائیولنگ کی میں نے بھی خورفکان جانا تھا تو میں رسرچ کر رہا تھا وہاں پہ جانے کے لیے لوگ جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورڈ کے ذریعے وہاں جانے کے لیے میں رسرچ کر رہا تھا مجھے کوئی ایسی خاص کوئی ویڈیو نہیں ملی ایک دیسی رڈکا تھا پاکسانی تھا میرا خیال اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی چار چار منڈ کے لیے اس کے اندر کمپریٹ انفرمیشن نہیں تھی اور میری تشنے کی میری پیاس باقی رہ گئی اس لیے مجھے خود ہی جانا پڑا اور اس لیے کچھ پرابلم ہی پیش آئی صرف ہی جیسی اسی وجہ سے کہ میرے پاس اس علاقے کی پوری انفرمیشن نہیں تھی کسی نے ویڈیو اس لبارے میں بنائی ہی نہیں ہے سارے کے سارے آپشن مہنگے تھے تو ٹرائیولنگ کی ویڈیوز لنبی ہی ہوتی ہیں پھر بھی میں کوشی کرتا ہوں جتنی چھوٹی ہو جائے ایک تو یہ چیز ہوگی ویڈیو کے ٹائم کے بارے میں اب اچھا ویڈیو کو ٹائم کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو کہ چھے چھے گھنٹے کی ہوتی ہیں ایک ایک گھنٹے کی ویڈیوز بھی ہیں ایک صاحب نے مجھے خوشا تھا میری کوئی ویڈیو ہے پرانی اس کے دو پارٹ تھے تو ان کو ایک پارٹ انہوں نے دیکھا دوسرا پارٹ ان کو نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے حالانکہ وہ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے سرچ ان کو کرنا پڑنا تھا لیکن انہوں نے سرچ نہیں کیا سینگڑو ویڈیوز نہیں تو انہوں نے کومنٹ کیا کہ بھائی دوسرا پارٹ نہیں مل رہا ہے اس کا تو یہاں سے آپ اندازہ لگانے کہ اگر وہی ویڈیو اگر میں ایک ہی پارٹ میں بناتا تھا تو انہوں نے بھائی صاحب کو ایک ہی جگہ میں ساری انفرمیشن مل جاتی تو دوسرا جناب اس ویڈیو کے نیچے جو کومنٹ سے ان میں سے کابل ذکر کومنٹ جن کے اوپر میں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر میں کومنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ میں بولتا بہت ہوں دیکھیں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو اس میں بولوں گا تو آپ کو بات بھی سمجھ جائے گی میں بات کرنے کے لئے ہی تو ویڈیو بنا رہا ہے اسی کو تو ولاگ بولتے ہیں میں آپ کو تھوڑا ڈیفنیشن بتا دوں ولاگ ہی ہوتی گیا ایک لفظ ہوتا ہے بلاغ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سٹوری کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لکھ کے اس کا آرٹیکل بنا کے جو آپ چھاپتے ہیں کسی جگہ پہ کسی ویب سائٹ پہ کسی جگہ پہ اس کو بولتے ہیں بلاغ اور جب اسی چیز کو ویڈیو بنا کے بول کے بتایا جاتا ہے اس کو بہتے ہیں ولاگ تو ولاگ کا مطلب ہی بولنا ہوتا ہے چاہے ایک جگہ بیٹھ کے بات کریں چاہے گھوم پھر کے کریں اس کو ولاگ کہتے ہیں تو اگر ولاگ میں میں بولوں گا نہیں تو کشاروں کی زبان استعمال کروں میں تو جناب مجھے بولا ہی پڑے گا اگر میں بولوں گا نہیں تو آپ کو یہ انفرمیشن کیسے ملے گی کسی بھی جگہ کے بارے میں تو جناب اگر آپ کو میرا زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے وہ آپ کی رہے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بولنا ہی پڑے گا تب ہی ویڈیو بن سکے گی اور آپ کو کچھ سمجھ میں آ سکے گی دوسرا اس ویڈیو کے بارے میں لوگوں نے کافی مکس قسم کے اس میں کی ہوئے ہیں کومنٹس زیاری بات ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش تک سے لوگوں نے کومنٹ کر کے میری باتوں کی تصدیق کی ہے اور ایک صاحب ایک بزرگ آدمی جنہیں چھتی سال سعودیہ میں گزار چکے ہیں انہوں نے بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے ان کا کومنٹ میں آپ کو جب میں ویڈیو سٹاپک پر سپیشلی بناؤں گا تو میں ان کا کومنٹ آپ کو دکھا بھی دوں گا میں نے سکرین شاٹ لے لیا اس کا اور بھی بہت ساری ساری کومنٹ ہیں پاکستان سے انڈیا سے بگنا دیش سے بڑے کومنٹس ہو رہے ہیں اس بارے میں لوگوں نے آپ کے ذاتی تجربے شیئر کیے ہوئے ہیں میں دکھا دوں گا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھئے سعودیہ کی زمین سے ہمیں پیار ہے صرف اس لئے نہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جائے پتائشہ وہاں پر یہ وجہ تو ہے ہی ہے اس بات سے ہماری عقیدت ہے ہی ہے ویسے بھی سعودیہ بڑا پیارا ملک ہے بڑا اچھا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے میں نے سارے کا سارا دیکھا ہوئے بات کچھ لوگوں کی ہو رہی تھی سعودیہ کی چار پانچ کروڑ کی جو بادی ہے چار کروڑ کے پاس آس پاس سعودیہ کی بادی ہے اس میں سے کچھ لوگوں کی بات ہو رہی تھی سب کی بات نہیں ہو رہی تھی وہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اب جہاں پہ ہیں تو اس کا ذکر تو ہوگا نام تو پاکستان کا بھی ذکر میں کرتا رہتا ہوں کتنی سوری جہاں میں نے پاکستان کی شیئر کی ہیں یہاں دبائی میں میرے دوست کے ساتھ یہاں دبائی میں میرے ایک دوست کے ساتھ سکیم ہوا تھا میں نے وہ بھی شیئر کیا ہوا ہے تو صرف سعودیہ کی ہیں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے دبائی کی پوری دنیا کی ہر جگہ کی سٹوری جو مارے پاس ہوتی ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں اور آخر میں ایک اور چیز کہ اس ویڈیو میں ہے کیا دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کچھ نہیں اگر آپ کو نظر نہیں آیا کچھ لوگوں کو تو میں کچھ چیزیں میں آپ کو گنوا جاتا ہوں میں نے اس کے اندر دبائی حکومت کے جو اچھے قانون ہے یہاں پہ جو تحفظ یہاں پہ ہمیں دیتی ہے میں نے وہ آپ کو گنوا ہے آر ٹی اے کے قانون جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں میں نے وہ آپ کو گنوا ہے اس کے علاوہ difficult situation میں آپ نے آپ کو positive کیسے رکھنے اس کو handle کیسے کرنے میں نے وہ آپ کو بتایا اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو آپ کو میں یہاں پہ گروہ سکتا ہوں بتا سکتا ہوں اس کے اندر جو میں نے چیزیں بتائیں گے سعودیہ کے بارے میں نے چیزیں آپ کو بتائیں گے اگر آپ سعودیہ میں رہیں وہاں travel کریں آپ نے کیسے مطاعت رہنے کچھ معنی باتیں بتائیں گے باقی ٹھیک ہے جب میں specially ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر جب میں specially ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر تو وہاں پہ ایک چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ دیکھیں میں نے سعودیہ میں دو سالا گزارے ہیں اور اپنی مرضی سے میں سعودیہ چھوڑ کے آئے تھا ٹھیک ہے وہاں پہ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میرا نانا وہاں پہ مشکل تھا لیکن میں رہ سکتا تھا وہاں پہ لیکن میں اپنی مرضی سے سعودیہ چھوڑ کے آئے تھا میں دو سال سعودیہ میں رہا ہوں اگر پونے دو سال تو اس کے اوپر میں کامز کام بیس کتابیں لکھ سکتا ہوں یہ طرح مرے پاس مواد ہے سعودیہ کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بھی ہے یہاں کے بارے میں بھی ہے لیکن جب بات سعودیہ کی اوڑی ہے تم آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پورا سعودیہ ٹرابل کیا ہوئے سعودیہ کے مختلف شروعہ میں نے کام کیا ہوئے مختلف شروعہ میں میں رہا ہوا ہوں لوگوں سے ملا ہوا ہوں میرے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھی میرے پاس ہیں وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ لیکن اس کے اوپر الگ سے ویڈیوز بنائیں گے تو آپ اندازہ لگانے کے لیبر کے لیے وہاں پہ کتنی مشکلات ہوں گی جی تو ٹھیک ہے ناظرین اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کل سے آپ کے جتنے بھی کومنٹس ہیں جتنے بھی رکواست کی گئی ہیں ویڈیوز بنانے کی ان کے اوپر کل سے کام شروع ہو جائے گا اور ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی لیکن میں ایک چیز جو یہاں پہ واضح کرتا ہے جب کتا جاؤں یہاں پہ ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ خورفکان کی آبا تھا تو ٹرائبلنگ کی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ میں براتا جاؤں گا وہ بھی شیئر کی جائیں گی اور انفرمیشن بھی شیئر کی جائے گی انشاءاللہ تو ٹھیک ہے جی بریک کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ملتے ہیں نفس ویڈیو میں اللہ حافظ